آیت نمبر 36 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَضُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اَيَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ وَمَا كَانَ اور نَحِي هَي حَق لِمُؤْمِنِنْ کِسِ مُؤْمِنْ مَرْدْ كُو کسی مومن مرد کو کوئی حق نہیں ولا مومنتن اور نہ کسی مومن عورت کو حق ہے کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے اِذَا جَبْ قَضَ اللَّهُ مُقَرَّر فَرْمَا دَيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول امرن کوئی امر کوئی کام جب خدا اور اس کا رسول کوئی کام مقرر فرما دیں مقرر کر دیں اَيَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَتُو کہ وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے مِنْ امرِحِمْ اس کام میں کہ وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَا اور جو کوئی يَعْسِ اللَّهَا نَافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول کی فَقَدْ ذَلَّ ذَلَالًا مُبِينَ پس تحقیق وہ سری گمراہ ہو گیا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا یا نافرمانی کرے پس وہ سری گمراہ ہو گیا آیت نمبر 36 کی تشریح یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید زلانو کے لئے حضرت زینب کے نکاح کا پیغام دیا تھا حضرت زینب بن تجیش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی ذات بہن تھی اور حضرت زید زلانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت زینب رسلانو اور ان کے رشتداروں نے نامنظور کر دیا تھا کیونکہ وہ اپنے آپ کو عالی قبیلے کا تصور کرتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی یہ آیت سنتے ہی حضرت زینب رسلانو اور ان کے رشتداروں نے سر تسلیم خم کر دیا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح پڑھایا اور حضرت زید زلانو کی طرف سے حق مہر بھی ادا کیا اس آیت میں جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ اسلامی آئین کا اصل اصول ہیں اس آیت کی روح سے کسی مسلمان فرد قوم ادارے عدالت پارلیمنٹ یا ریاست کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کی رسول کی طرف سے کوئی حکم ثابت ہو اس میں وہ خود اپنی آزاد رائے استعمال کرے اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ سری گمراہ ہو جائے گا